السلام علیکم guys it's checks here with a new video تو guys ایک نئے vlog میں آپ سب کو خوش حمدید کہتے ہیں تو guys جیسا کہ آپ نے عمیر بھائی کے last vlog میں دیکھا تھا عمیر بھائی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے اور آج صبح صبح ناشتے میں ایک گرمہ گرم نہاری میرا اور عمیر بھائی کا ویٹ کر رہی تھی guys یہ نہاری بہت مزے کی بنی تھی اور نہاری وگرہ نپٹانے کے بعد آپ کا بھائی ایز یویل آفیس کے لیے ریڈی ہو چکا تھا جیسے guys آفیس پہنچے تو انٹرنیٹ نہیں آرہا تھا اور میرے guys جو میرے کلیکس تھے انہوں نے سموسوں کا انتظام کیا ہوا تھا guys یہ special سموسیں ہیں جو week میں صرف ایک ہی دن انکل لگاتے ہیں یہ دیکھیں آپ انٹرنیٹ نہیں آرہا تھا سموسیں وگرہ نپٹانے کے بعد تھوڑا سا کام کیا اور پھر گرمہ آپسی ہو چکی تھی اور میں نے سوچا آپ کو روز روز کام دکھانے کا کیا فائدہ آپ ایک ہی چیز دیکھ کے بور ہو جائیں گے میں راجو بھائی برگر والے ہیں ان کا چکن برگر بہت ہی فیمس ہے روز کے انکل ہمیں بتا رہے تھے یہ تقریباً 300 سے 400 تک برگر ہیں ان کو سیل کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کی اتنی سیل ہوتی ہے تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے ویورز کے لیے راجو بھائی کا برگر ٹرائے کیا جائے guys میں تو آج کل ڈائٹنگ کر رہا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے پیار کے لیے صرف میں اور ساکی بھائی جاتے ہیں اور امیر بھائی جاتے ہیں کہ ہم چیزیں ایکسپلور کریں اور اپنے ویورز کو دکھائیں تو guys یار thank you so much for your love and sport یار ہمارے ویلوگز پہ آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے یار اسی طرح بس لگے رہے اور شیکی میکی کے یار 100 سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دو جیسے آپ ہمارے سب 100 سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دیں گے میں اور امیر بھائی اس دن لائیو آئیں گے اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا q&a کریں گے آپ ہم سے کوئی بھی question پوچھ سکتے ہیں تو guys یار صرف 22 سبسکرائبرز رہ گئے ہیں جلدی جلدی جا گے ہمارے 22 سبسکرائبرز کروا دو اور 100 کا پورے کروا دو اس کے بعد میں اور امیر بھائی لائیو آئیں گے تو guys جو ہمارے انڈیا سے فین آئے thank you so much آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے specially ہمارے انڈین فینز ان کو میں اور امیر بھائی تو guys میرا اور امیر بھائی کا plan بن رہا ہے انشاءاللہ ہم نے سب سے پہلے جانا سو دیا رب ادھر سے میں نے اور امیر بھائی نے عمرہ کرنا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد میں اور امیر بھائی سیدھا جائیں گے انڈیا ہماری لیننگ ہوں گی نیو دلی میں جہاں امیر بھائی کے قزن رحمان امبانی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے اور ادھر سے رحمان امبانی نے ہمیں ساری انڈیا میں جتنے بھی جو یہ فود سٹریٹ سے ان کا ہمیں وزٹ کروانا اور guys بہت مزے مزے کے ویلوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور guys اگر ابھی تک آپ نے شاکی اور میکی کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو فوراں جا کر شاکی اور میکی کو سبسکرائب کر لو یار تاکہ مزے مزے کے ویلوگ آپ دیکھ سکے اور guys ابھی تک آپ نے ہمیں انسٹا پر فالو نہیں کیا تو کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو یار پلیز جا کے ہمیں انسٹا پہ فولو کر لو تاکہ آپ ہماری انسٹا فیملی کا حصہ بن جاؤ اور گائز اس کی جو میکنگ تھی وہ میں آپ کو تھوڑی سی میکنگ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چکن برگر ہے اس کے اندر جو انگریڈینٹس تھے وہ کون کون سے انکل نے انگریڈینٹس یوز کیے تھے گائز اس کے اندر سپیشل سوف بن استعمال ہوتا ہے جو آم برگر کے اندر بن استعمال ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس کے اندر ایک سپیشل ہوتا ہے بٹر بن یہ گائز جو بٹر بن تھا انکل نے وہ تھا اس کے اوپر جو انکل نے جو چکن کی ٹکی تھی وہ لگائی گائز یہ بسکلی چکن نہیں تھا یہ چکن برگر نام رکھا ہوا ہے مگر یہ لیمپ کا گوش ہوتا ہے جو لیمپ کا میٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ جو ٹکی ہے نا اس کو تیار کرتے ہیں جو لہور والے ہیں کچھ لوگ ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے اس کو چکن برگر کے نام سے فیمس کر دیا ہے تو جب آپ آئیں اگلی بار تو انکل نے آپ نے انکل کو کہنا انکل ہم نے لیمپ برگر کھانا ہے اور گائز یہ ادھر ہماری فرائز بھی لگ رہی دی گرما گرم اور یہ جو فرائز کا آئل تھا گائز یہ چار سو سال پرانا آئل تھا اور انکل نے کہا انہوں نے چار سو سالوں سے آئل ہی نہیں بدلا اس لئے ان کی فرائز کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو گائز اس کی اوپر یہ وائٹ کلر کی جو سوس تھی یہ مایونی سوس نہیں تھی یہ تھی سپرنکل سوس گائز یہ نئی سوس آئی ہے سپرنکل مارکٹ میں گر ابھی تک آپ نے سپرنکل سوس نہیں کھائی تو یہ صرف آپ کو ٹوینکل مارکٹ میں ہی ملے گی وہاں آپ کو یہ لیمپ برگر اور ٹوینکل سوس آپ کا ویٹ کر رہے ہیں تو گائز اس کی میکنگ میں نے آپ کو بتا دی اس کے بعد جو ہمارا برگر تھا وہ لگ کے ریڈی ہو چکا تھا اور گرائز یہ فرائز کا ماشاء اللہ کلر چیک کریں اس کا کلر اتنا پیارا کلر اتنا پیارا اس لیے آ رہا تھا کیونکہ یہ چار سو سال پرانے آئل میں پکی تھی اس لیے ان کا کلر اتنا گولڈن گلوئی سیا کلر آ رہا تھا گائز اور گائز اس کے بعد انکل نے ہمیں بن سرف کر دیا بن کہہ رہا ہوں برگر سرف کر دیا برگر میں ہمارے پاس تھی سرونگ میں ان کا سیلٹ تھوڑا سا اور ساتھ فرائز جو میں نے آپ کو بتایا اور اس کے ساتھ یہ جو لیم برگر تھا یہ گائز یہ جو لیم برگر تھا یہ دکھنے میں بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا میں نے کہا چلو اپنے گائز کو تھوڑی سی اس کی لک وغیرہ تکھوں یہ فرائز کی لک چیک کریں آپ کتنی گولڈش فرائز تھی ماشاء اللہ سے تو گائز اس کے بعد تو گائز میں نے برگر کا جو پہل تھا اس کی جو آپٹیمل بائٹ تھی وہ لینے ہی والا تھا تو گائز کھانے سے پہلے آپ کو دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے کیونکہ صرف یہ چھوٹی سی دعا ہے جو کھانے کی بسم اللہ ہی والا برکت اللہ تو گائز یہ پڑھنے سے کیا نام ہے بہت سی بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں اور جو کھانا ہے وہ اچھی طرح آپ کو حضم ہوتا ہے اور گائز جو سیلٹ تھی ماشاء اللہ یہ بھی بہت ہی مزے کی سیلٹ تھی اس کے اندر انکل ایک سپیشل قسم کی کریم یوز کی ہوئی تھی جو اس کے ٹیسٹ میں اضافہ کر رہی تھی اور گائز جو فرائز تھے میں نے آپ کو بتایا چار سو سال پرانے آل میں جو بنی تھی فرائز یہ بھی بہت ہی زیادہ مزے کی فرائز تھی اور اس کے ساتھ کوک گائز کوک کو ہم کر رہے ہیں کوک نے ہمیں سپونسر کیا ہوا ہے جو آج کی ویڈیو تھی وہ کوک والا